مطابق اس وقت بہت پہلے ہی جلسہ افتتان کی منزلوں کو پہنچ چکا ہوتا مگر یہ آپ کی فکری اصول ہے کہ اتنی دیر یا اتنی رات تک آپ بیٹھ کر اپنے اس محسن کی وارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں بے شک بے شک حاکر اس والی خانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہی ہوا اور کیوں نہ محسوس ہو وہ امین شریعت ایسا باغی چون چمل لگا کر رہے ہیں جس کی ہر ہر کلی مسکناتی کو بھی نظر آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حاکر تھوڑی دن کے لئے یہ فقیر بھی آپ کے درمیان حاضر ہیں خطاب آپ نے شہزادوں کا سماعت فرمایا ابھی امین شریعت کے شہزادے والا برجت کا بھی آپ کتاب سماعت فرمائیں گے حکم ہوا تو یہ فقیر اس میں حفل منقب مبارک میں حاضر ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علیہ حبیبہ اللہ استفاق ومباد فاوہم اللہ علیہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدل السزاعت المستقیب صدق اللہ مولانا لظیم وصدق رسول اللہ نبی الامین المکین کریم والہر علیہ السلام من الشاہدین والشاشرین والحمدللہ وصدق اللہ بگر دابی ملا افتاد کشتی رئی فان شکستہ ناتوہستی وحق سید اثمان حارو مدکن یمعیندین چشتی سبحان اللہ سبحان اللہ فاضلِ بریمی علیہ رحمت و رضوان بریمی شریف سے مسکران کا رشاد فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار فرتے ہیں در بہ در یوں ہی خواہ خواہ فرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تو سے کتے ہزار جو تیرے در سے یار فرتے ہیں در بہ در یوں ہی خواہ جب ہی ان کے تو کاتے چکتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ حدیث میں کہاں بے شک بے شک جو مصطفیٰ کے در سے پھرتے ہیں بہت اللہ بہت اللہ اہل سنت نے اسی فکر کو ہم اہل سنت کو عطا فرمائے ہر موقع پر خوشی کا ماحول ہو کر میں تو محفظ بیلات سجاؤ گھر کا کوئی ملا وقصت ہو تب بھی پر فلیبی دار سجاؤ اس لئے کیلئے انیلاد داری زکا ہے آیا تھا تو ہمیں سب کو گھجی ہوئی تھی وہ کہا ہے دوسری روح کے لئے حجی راجل ہوگی یہ دنیا تھا کا کبر میں رہے استفادہ میں رحمت کا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم مقدر کے دھلی ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنے آقا کے عوضہ کا ایمان کرتے ہیں اور جب ایمان لکھنے دولت اور ساتھ دنیا سے جاتے ہیں تو کبر میں اپنے مصطفیٰ کا ایمان اللہ سبحان اللہ مگر دیدار وہی لوگ کرتے ہیں جو معمولات اہل سنت پر قائم رہے ہیں بے شک بے شک دیدار وہی لوگ کرتے ہیں جن کی فکر یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں ناڑا 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 بنا محمد رضا نے کہا تھا رب کا بندہ محبوب کا غلاء کسی سمانے کی ریاکار کی ریاکاری کے لیے جنگی میں گزارتا ہے بل بے رب کا جنگی میں گزارتا ہے وہاں پہنے بستخابی بلانی اپنی زندگی بلانی سبھان اللہ سبھان اللہ وہاں میں اہل سنت نے صاحب دور پہ آیا کرتا ہوئے سرما دیا کرو مدھو ادل دبل رسا پہلے اس بلانی مری بلان مگدام پہلے کریم ملا دیر پہ رہے سبھان اللہ سبھان اللہ پہ رہا کو پہ رہے نہ کر دیا سبھان اللہ پہ رہے نہ کر دیا اور یہ فکر دے دی ہم امین شریعت کے چاہدے والوں کو امین شریعت کے مشرف اور عمل کرنے والوں کو یہ فکر دے دی ہے کہ اگر تم واقعی تاج شریعہ یا امین شریعت سے محبت کرتے ہو تو تمہاری پہ کرنے وہ بارمول آرہ جاہیے تو شریعت مصطفیٰ سبھان اللہ سبھان اللہ ان ہر جوائن ڈس شدہ لوگوں سے دور رہو کیا کہنے ہر بارمولوں سے دور رہو کیا کہنے جن کے قریب رہنے سے ایلر کی تو ہو جائے مگر انرجی نہ ملے بلکہ ان کے قریب ہو جائے جس سے تمہیں موہر میں انرجی بھی جائے اور تمہارا مستقبل تابندہ ہو سبھان اللہ سبھان اللہ آج ہم آلہ حضرت سے نظمت رکھتے ہیں یہ شہزادگانے آلہ حضرت رکھتے ہیں آپ کے ساتھ ان کی رغمیں امام اہل سنت کا خون بے شخص سبھان اللہ سبھان اللہ اور میاں نظمت سے ہر شہر ممتاز بھی ہوتی ہے مگر وہی شہر ممتاز ہوتی ہے جو اس کے اترا آدھیکاری سبھان اللہ سبھان اللہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبھان اللہ حق ہے حق ہے ہندوستان کا معاملہ ہے چاہے پیشنے والا بھی ہندوستان کا جو ہے چاہے پیشنے والا بھی کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا بات میں اس کے بیشن کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا پھر تو روز نہ کچھ کچھ نہ کچھ روز بند ہونا ہی ہے مگر چاہے جاتھنا بھی بند ہو ہم بندے ہیں بندی سے نہیں بندے ہیں کسی بندی سے نہیں ہندوستان کا مہمان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ تمہیں دے بند میں پھر تو ہمیں امام احل سنت کے اس شاہ چاہدے کی روشتہ میں جلدت بجائیہ نبالت ہے جس کی دھنک نے یہ کہا ہے کیا کہا ہے کادری کھل دے بند ہو کھل دے بند ہو کھل دے بند ہو کھل دے بند ہو ہر ایک ناری قدید ناری رسالف بستی بستی قریہ قریہ حضیر غلاص ملک حضور سلیمان ملک شہزاد گانا عالی حضرت سلحان اللہ سلحان اللہ شہزاد سلیمان ملک سلوہ رہے تھے نبی کورنائن لے منافقین کو فلا من فلا کے ساتھ کہہ کر حکم دیا جن نکل جاؤ جب وہ نہیں نکلے ہیں تو یہ بھی سلط ہے کہ اگر نہ نکلے ہیں ان کو گھسید کر مار کر اپنی محجد سے یہ بہت سلط ہے آسنان اللہ آج کہتے ہیں آنے دیا جائے آنے دیا جائے حدید ہونے دیا جائے ہم ایسے لوگوں سے برن کمرے میں قریب ہو کر بات نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بات کرنا ہوتی ہے تو آپ کو سیانے کرا ایک برنگی میں بچھرے بندر مرازہ کرتے ہیں ایمان وقید فکر کو پیچھ کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آج اپنی فکر کو زبانے کے سامنے رہے دو وشیدہ فکر کچھ سمجھنے کی کوشش کیا جائے تھوڑا تحمل سے کام کیا جائے تحمل کا دائرہ ایک اپنا ہوتا ہے تحمل کا دائرہ جبی تک تحمل میں رہتا ہے جب تک معمولات اہل سنت ترزر بنی آتی ہے سبحان اللہ جب کامولات یعنی خلت پر برمانا چکے ہیں تو ہر ایمان والا اگر وہ واقعی اپنے باپ کی اولاد ہے خاموش لگانے کے پاس کچھ کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ ناری تکبیر اللہ ناری انشاءالت مسلک اعلیٰ حضرت زندہ سیر کالبی زندہ علمہ اہل سنت زندہ خانمائد اعلیٰ حضرت زندہ سبحان اللہ سوجیہ چھتیسگر زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ کچھ اپنے ہوتے ہیں اور کچھ پرائے ہوئے ہیں جو اصل والے ہوتے ہیں ان کا رخ اصل کی طرف ہوتا ہے بے شک بے شک اور جب کچھ نقل والے ہوتے ہیں کیا کہنے ہیں ان کا رخ نقل کی طرف ہوتا ہے جو اصل والے ہوتے ہیں وہی نسل والے ہوتے ہیں بے شک سبحان اللہ نسل والے ہوتے ہیں وہی مصطفیٰ کی وقت سبحان اللہ سبحان اللہ آج اور جو ادھر ادھر سے آتے ہیں وہ ان پر مدینے کے مصطفیٰ کا فیضار ہوتا ہے جو آئیٹ سائیٹ سے لوگ آزر ہوتے ہیں تو یہ کرم مصطفیٰ کا ہوتا ہے تو فکر یہی بولتی ہے کہ جسے چاہا در پر بنا لیا جسے چاہا در پر بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے حفاظ ہے یہ بڑے نصیب کی بات آج ہمیں اور آپ کو چاہیئے کہ ہم ان اصولوں اور ضابطوں پر اپنی زندگی گزارے جن اصول اور ضابطوں کو ہمیں ہمارے اقابری اور اصلاف اکرام نے ہمیں عطا فرمایا بھئی ہمارے ہاں کبھی ایک اپنا معمول ہے ایک شجول ہے ہم چاہے تو کالپی کے بزرگوں کے اصول کی روشنی میں اپنی فکر کو پیش کریں مگر ہم عالی حضرت کی فکر پیش کرتے ہیں سبحان اللہ ہے وہ اپنے گھر کی رید کا خیال لکھتا ہے حق ہے چاہے رسول اللہ کے گھر والے ہو یا رسول اللہ کے در والے واقعی نبی اکھوں نے ان سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آقا کی اور شد مصطفیٰ کی فکر اپنے ذہن و فکر میں ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر والے ہیں تو ہم شریعت کے ساتھ جو چاہیں کھلوار کریں میاں پہلے گھر والوں پر ضروری ہے کہ وہ اس پر ذمہ داری کے ساتھ فکر اس کے ساتھ قائم آئے گھر والا صرف ایسے ہی نہیں کہ ہاتھ پر چمواتے رہیے جو بھی سمجھ میں آئے وہ کریے ایسا نہیں گھر والے پہلے اس طرح سے بند کر اس فکر کو زمانے کے سامنے پیش کرو جب ہی زمانہ تم کو ایکسیپٹ بھی کرے گا قبول بھی کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ترکون بلٹ گھوم جانے سے بلٹ جب تک مانا جاتا ہے جب تک اس کی فکر میں مصطفیٰ کی شریعت کی وقت آج ہماری اور آپ کی فکروں میں یہی فکر ہونا چاہیے آلہ حضرت کو کچھ بھی کہہ دینا چاہیے تھا آقا لغازمہ والی 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 روزارک والی 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 حج کرو والی 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 زکاة دلوات والی 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 وہ کام لے گی جی مگر میرے برہیلی کے رضا نے برہیلی اسے ارشاد سامایا کام بھونے گی جی اس کو کیا کہنے کیا کہنے ہو کام بھونے گی جی تم کو جو راضی کر امام علی سنت کی فکر نے واضح اقلات میں آیا کر دیا آلہ حضرت کے زامنے کہ جس سے مصطفیٰ راضی ہو وہیں کام کام اس لیے کہ رب نے بھی فکر فرمایا ہے کہ میری بارگاہوں میں کچھ پیش بارگاہ میں کچھ پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے میرے بارگاہ میں میرے محبوب کی محبوب پہ پیش کرنا بعد میں نماز روزہ ہے جو زکار کا اس لیے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے سربطم ہے سب سے پہلے ہمارے لازمی ہے ضروری ہے کمپل سری ہے کہ ہمارے پاس میں ایمان و عقیدے کی دولت پہلے پہلے اور یا جب ایمان و عقیدے کی دولت ہمارے پاس رہے گی جب ہی ہم نماز پہل سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں حج کر سکتے ہیں زکار دے سکتے ہیں ورنہ نماز یہ ایک وقت کی نہیں ایک ہزار وقت کی پہلالو کچھ نہیں ہوگا جب تک تمہارے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا چلاف مہت شکر نہیں ہے نبی کی محبت کا چلاف مہت شکر نہیں ہے ضرورت اس سیس کی ہے کہ آج ہمیں اس معاشرے میں اس معاہر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معمولات اہل سنت کی فکر کو زمانے کے سامنے پیچ کریں ظالم ہیں آج ملاد سلام قیام کے اوپر انہت رہے ہیں اور اپنے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنا کہلانے والے لوگی ملاد و سلام اور ارس سے اُلجنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کہوں گا اگر تم واقعی مصطفیٰ جانِ رحمت کی سے محبت کرتے ہو نبی کا سچا قلبہ پھرتے ہو تو خدارہ آئی اپنی فکر کو ذہن سے ملا لو مجھے کہتا ہوئے اگر آؤ میں مجرم ہواقع مجھے ساتھ لے مجھے ساتھ لے لو کی رستے میں ہے جہاں جاتاں لے ہونا وہ دن دور نہ ہوگا کہ اگر چلتے 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 قدم آؤ پر 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 چلے گئے تو پھر ان راہوں کی طرف قدم تمہارے نہ چلے جائے جس کو دیکھنے کے بعد پھر ہمارے پاس کفے افسوس آت ملنے کے علاوہ کچھ اور نہ ہوگا آج اُرس امین شریعت میں ہم حاضر ہیں اپنے محسنوں کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں شریعت کو صرف چھتز گھر میں لوگ یاک نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کہنے کہ دیمہ میں اس شریعت کے علیف کو یاک دیا رہا ہے کیوں یاک دے رہا ہے تو جب اس کی یہ ہے کہ اس میں اپنے کھر بچائے دے کر رہا ہے انتہوں نے چھتے لوگوں نے برگیرہ بچائے دے کر رہا ہے گھرمت بچائے دائے مصطفیٰ کی شرک پاڑ دا کر رہا ہے ناروئے تقبیر ناروئے حسانت جس کی نظیر جن کے پیغام کی مقبولیت لوگوں نے بریلی شریف میں جا کر حضرت کی جنازے میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سالوں بر حضور تاج شریعہ کے محدود ہیں کہ جو تاج شریعہ کے حکموں کو فالو بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی سبحان اللہ آج علیہ حضرت کی وزہاد ہے بیاں کہ جب اینے بینے ٹیڑے جتنے پس جاتے ہیں تو پھر یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں اب ہمارے یہاں تو کچھ بچا نہیں ہے یہ کیا دروار ہے ہمارے میں اہل سنت کی کتابیں لاؤ جو کہیں مسئلہ نہیں ملے گا وہ علیہ حضرت کی کتابوں میں ضرور ہوئی وہ حضرت ہے امام احمد رضا دربار مصطفیٰ کی عطا ہے امام احمد رضا مصطفیٰ کی در ناز کی عطا ہے امام احمد رضا وہ اس لیے کہ امام احمد رضا نے بارگاہ مصطفیٰ سے کچھ اور نہیں مانگا تھا بلکہ یہی مانگا تھا یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ میرے کب سے نکاح کھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم اس حالہ حضرت کی فکر میں اپنی لندگی گزارتے ہیں دکھا 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 دکھا